دوستو ایک محاورہ زبان عزت عام ہے کہ بڑے ترمخان بنے پرتے ہو یا پھر تم کون سے ترمخان ہو ہم میں سے اکثر نے اردو کا یہ مشہور محاورہ سن رکھا ہے مگر شاید ہم یہ نہیں جانتے کہ ترمخان تھے کون اور ان کا کردار آخر کے سے لازوال ہو کر محاورے میں ڈل گیا اس محاورے کی کوچھ ہمیں 157 کی جنگ ازادی تک لے جاتی ہے جہاں ریاست ہے راباد دکن کا نواب جو نظام دکن کلاتا ہے برطانیہ کا اتحادی ہے اور ان کی گرف اتنی مضبوط ہے کہ کوئی بغاوت کا سوچ بھی نہیں سکتا لیکن جب انگریز کے خلاف تحریک ازاری کے نارے ہندوستان کے گلی کوچھوں تک پہن جاتی ہے تو اس کے بازگشت نظام ہدراباد کے درو دوار کو بھی متاثر کرتی ہے یہاں بیگم بازار کا اقام سپاہی تورے باز خان نہ صرف باغیوں کی قیادت کرتا ہے بلکہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ چہ ہزار مظاہرین کو لے کر ہدراباد میں بریٹش ایسیڈنسی پر حملہ کر دیتا ہے سب سے پہلے تورے باز نام پر کچھ بات ہو جائے تورہ یا تورہ پشتوں میں تلوار کو کہتے ہیں یوں تورہ باز کا مطلب ہوا تلوار چھلانے والا یا شمشیر زن یہی تورہ باز تورہ خان کے روپ میں ڈل کر ایک لوگ ہیرو بن گیا یہ سب کچھ کیسے ہوا اور ایک گمنام سباہی اساتیری کردار کیسے بنا یہ کہانی جتنی عجیب ہے اتنی ہی دلچسپی ہے جنگ ازادی کے شولے جب میرٹ سے ہدراباد پہنچے تو ہدراباد کی مساجد مندروں گدواروں اور چرچوں کی دیواروں پر اشتہارات سج جاتے ہیں جن میں نہ صرف انگریز کے خلاف بغاوت کے حق میں تنارے درج ہیں بلکہ یہ مطالبہ بھی کیا جاتا ہے کہ نظام بھی اس جنگ میں شریک ہو حالانکہ نظام افضل دولہ اپنے رفقہ، سالار جنگ، امرہ اور سرداروں کے ساتھ انگریزوں کی حمایت کا اعلان کر چکا تھا مگر پھر بھی ریاست کے باشندوں نے اس جنگ میں ایک ایسی کہانی رقم کی جس نے انگریزوں کے ساتھ ساتھ نظام کے نظام کی چولے بھی ہلا کر رکھ دی نظام دکن نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ اٹارہ سو میں ہی اتحادی ہونے کا معایدہ کر ڈالا تھا جس کا قلق ریاست کے باسیوں کو شروع دن سے ہی تھا جب جنگ ایزادی کے شولے اٹارہ سو ستاون میں بڑا کٹے تو نظام کی فوج میں انگریز افساروں کے خلاف بھی مضاحمت شروع ہو گئی نظام کی فوج کے ایک رسالے کو بغاوت کچھلنے کے لیے بلڈانہ سے تیلی جانے کا حکم دیا گیا تو جمدار چہدہ خان نے اکار کر دیا کیونکہ جمدار چہدہ خان یہ خطئی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس بغاوت کو کچھلنے میں مغلو کے خلاف انگریز کا ساتھ دے چہدہ خان اپنے پندر دیگر ساتھیوں کے ساتھ ہیدراباد پہنچا تاکہ وہ نظام کو قائل کر سکے کہ اس جنگ میں شامل نہ ہو لیکن جیسے ہی وہ ہیدراباد پہنچا اسے نظام کے وزیر میر ترابلی خان نے کرفتار کر کے انگریزوں کے نمائندے کے آگے پیش کر دیا جس نے اسے ان کے ساتھیوں کو اپنے ہی کوٹی میں قید کر لیا جب یہ خبر پہ لی تو انگریز کے خلاف عوام میں نفرت پیل گئی اس موقع پر تراباس خان نے باغیوں کی قیادت سنبھال کر بیگم بازار میں جہاں جمہدار چہدہ خان اور اس کے ساتھیوں کو قید کیا گیا تھا اپنے پانچ ہزار ساتھیوں کے ساتھ حلہ بول دیا اس موقع پر مولوی اللہ دین بھی اپنے ساتھیوں کے تراباس خان کی حمایت میں پہنچ گئے مگر نظام کا وزیر میر ترابلی خان انگریز میجر ڈیویڈسن کو پہلے ہی باغیوں کے حملے کی اطلاع دے چکا تھا جس کی وجہ سے انگریزوں نے جوابی اقدامات کی تیاری کر لی تھی تراباس خان اور مولی اللہ دین کے ساتھ انگریز ریزیڈنسی کی دیوار گرادی اور دروازے کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہو گئے اندر داخل ہوتے ہی دو طرفہ لڑائی شروع ہو گئی لیکن تراباس خان کے ساتھیوں کے پاس حلکت ہاتھیار تھے جو انگریز کی تربیتی افتہ مدرس اٹلرین کے سفائیوں کے مقابلے پر ناکارہ تھے پھر بھی تمام رات گولیاں چلتی رہی اور مقابلہ ہوتا رہا بل آخر صبح کے چار بجے باغی پسپا ہو گئے لیکن انہیں باری جانی رقصان اٹھانا پڑا تراباس خان اس نیت سے فرار ہوا کہ وہ زیادہ بڑی طاقت کے ساتھ پھر حملہ کرے گا 22 جولائی کو تراب علی خان کو خبر ملی کہ تراباس خان ایک بار پھر انگریز ریزیڈنسی پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے تراباس خان بیس بدل کر رپوش ہو چکا تھا بدقسمتی یہ ہوئی کہ تراباس خان کی ایک پیدائشی شناختی کارٹ علامت تھی کہ اس کی آنکھیں قریب ایک دل تھا جس کی وجہ سے نظام کی کچھوں نے اشور خانے کے قریب جنگلات میں اسے ڈونڈ نکالا اس پر حضراباد کی عدالت میں مقدمت چلا اس دوران اس سے ملوی اللہ الدین اور دیگر باغیوں کے ٹکانے پوچھے گئے اور نہ بتانے پر ترہ ترہ کی صحوتیں دی گئی مگر تراباس خان نے کوئی راز نہ اٹلا اسے سزا دے کر عمر بر کے لیے کالا پانی بدر کرنے کے احکامات جاری کر دیئے مگر اس سے پہلے کہ اسے کالا پانی بیجا جاتا وہ 18 جنوری 1857 کو جل سے فرار ہونے میں گامیاب ہو گیا یہ خبر پا کر انگریز انتظامیہ میں حلچل مچ گئی انہوں نے تراباس خان کو زندہ یا مردہ گریفتار کرنے پر پانچ ہزار کے خطیر انعام کا اعلان کر دیا نظام کے فوجی جگہ جگہ پھیل گئے آخر کار 24 جنوری کو توپران کے جنگل میں تعلق دار بیرسہ قربان علی بیگ کی قیادت میں ایک فوجی دستے نے تراباس خان کو ڈونٹ کر مار دیا اس کی لاش کو شہر میں لائے گیا اور انگریز ریزیڈنسی کے سامنے پرہنا کر کے درخت سے لٹکا دیا گیا اس طرح تراباس خان ول رستم خان آف بیگم بازار کی کہانی کا احتدام ہو گیا لیکن اپنے پیشے شجاعت و بادری کی موہم مثال چھوڑ گیا جو آج بھی مہاورہ بن کر تاریخ کے ابواب پر زندہ ہے حدراباد میں بغاوت کو کچلنے کے بارے میں بمبئی کے انگریز گورنر نے گورنر جنرل کو لکھا کہ اگر نظام کی مدد حاصل نہ ہوتی تو انگریز جنوبی ریاستوں میں شکست کھا جاتا حدراباد میں تراباس خان کی بغاوت کو کچلنے میں چورانوے فوجی مارے گئے تراباس خان کو مارنے پر تعلق دار میرسا قربان علی کو پانچ ہزار روپے انعام دیا گیا اور اس کی تنہا میں دو سو روپے کا اضافہ کیا گیا جبکہ اسے ترقی دے کر صدر تعلق دار بنا دیا گیا نظام کو اسٹار آف انڈیا کے عزاز سے نوازا گیا جبکہ ریاست کے ذمہ دار اچاس لاکھ سے زائد کے واجبات ماف کر دیئے گئے نظام کو اپنا سکھا جاری کرنے کا اختیار دیا گیا میر ترابلی کو صدار جنگ کے عزاز سے نوازا گیا آج نہ نظام ہے نہ اس کی ریاست لیکن تراباس خان کا نام پہلے ترے خان پھر ترم خان بن کر اردو میں عمر ہو چکا ہے دوستو ہدراباد میں جہاں انگریزوں کی ریزیڈنسی تھی این اسی جگہ بر تراباس خان اور دوسرے شہدائے ازادی کی یادکار بھی موجود ہے دوستو یہ تھی ترم خان کی کہانی اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویڈیو کا احتدام ہوتا ہے مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کرنا